کا حصہ بن رہا ہے وہ عملا جو ہے جمہو کشمیر کی تقسیم کے اس گندے عمل کا ساتھ دے رہا ہے جو اس عملی نے جا کے آگے کرنا ہے اس لیے ہم جمہو کشمیر کے سارے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سو کارڈ اسمبلی جو ہے جو 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 جس کا وہ انتخاب کا ڈرامر رچایا جائے گا یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے منتخب اسمبلی نہیں ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے دلوں کی آواز نہیں ہے یہ ان پر مسلط ہے یہ ان پر کیا کہتے ہیں جس طاقت کی بنیاد پر ان پر دھونک دی گئی ہے اور اس سے جو بھی فیصلہ لیا جائے گا وہ ہمارے لیے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے کسی طور قابل قبول نہیں ہو میں آپ سے جانا چاہوں گا ترادتر جلسے میں خان صاحب نے کہا کہ صوبے کی کوئی بات نہیں ہے یہ محض ایک انتخابی پراد ہے اور انتخابی سکرن کے طور پر اس کو ملپین استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ریفرینڈم کی بھی بات کیا اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب کا علمیہ یہ ہے نہ وہ تاریخ کا ان کو علم ہے نہ جیوگرافیہ کی سمجھ ہے نہ سیاسیات سے کوئی شناس آئی ہے یہ علمیہ ہے پاکستان کا کہ اس طرح کا بندہ وہاں چیف اگزیکٹیف کے طور پر کام کر رہے ہیں ہمارا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی عوام کے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ظلم کیا ہے کہ اس طرح کے جائل قسم کے بندے کو باتور پرائم نیسٹر ان پر مسلط کیا گیا ہے جو ان کے کٹ پتلی کے طور پر کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں اسے پوچھ کے نا باجو اور اس نے جب ہماری کامیٹ ٹرمپ کے ساتھ مل کر پینٹ آفکان والوں کے ساتھ مل کے جو ہے یہ تیہ کیا کہ جناب اس کشمیر کو حتمی طور پر اس کی تقسیم کو جو ہے وہ کرنا ہے اس کے بعد ہی پانچ اگز 2019 کا ڈراما رجھا گیا پھر باجوہ نے آ کر یہاں پاکستان کی پارلمانی پارٹیز کا اجلاس بلایا وہاں ان کو اعتماد میں لیا اس کے بعد یہ جو کہہ رہا ہے انہوں نے اس کو سیکنڈ لیا ساری پولٹیکل پارٹیز پیپلز پارٹی نون ساری اس میں شامل ہیں لیکن یہ جو کیا کہہ رہا ہے عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہ شوشہ چھوڑا گیا اگر شوشہ چھوڑا گیا جو جو پروپوزد بائیسی ترمیم ہے جس کو ڈرامٹ کیا ہے یہ سیڈنگ گورنمنٹ جو ہے پاکستان کی عمران خان کی اس کے وزیر قانون فرخ نے وہ کیا کہتے ہیں فرخ نسیم نے اسٹیبلشمنٹ کی منشاہ سے جس میں ایک تو ایٹین تھامینٹمنٹ میں پسکوبوں کو دیئے گئے اختیارات واپس نے نے دوسرا اس میں واضح طور پر درج ہے کل کل پلزستان کو پروویشنل پرووینشل سٹیٹس دینے کی بات جو ہے پاکستانی یا جمہو کشمیر کو پرووینشل پرووینشل سٹیٹس دینے کی بات یہاں تک درج ہے کہ گل کل پلزستان کو پاکستان کی نیشنل اساملی میں تین سیٹس ہوں گی سینٹ میں پانچ سیٹس ہوں گی پاکستانی ایکوپیٹ جمہو کشمیر کو آٹھ سیٹ نیشنل اساملی میں پاکستان کی اور سینٹ میں پانچ سیٹس ہوں گی اور یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے شوشہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا یہ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا محترم مریم نواز شریف صاحبہ کو کہ انہوں نے یہاں آکے جو ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس کے گماشنوں جس میں اس کا چاچا بھی شامل ہے مسلم لیگ نون کا وہ بھی آن بود ہے سارے اس میں کہ اس کو جو ہے ان کو ٹیبل ٹن کر لیا دیوار سے لگا لیا اور ان کو جو ہے اس پوزیشن پہ لے آئے کہ آج یہ آکے یہ کہتے ہیں چونکہ اسے پورے کشمیر میں یہ کمپیننگ کی کہ بچا بچا کٹ مرے گا کشمیر صبح نہیں مونے گا یہ جمہ کشمیر کے لوگوں کی آواز تھی اب یہ جمہ کشمیر کے لوگوں کی سٹرونگ وائز پاکستان میں پانچ گئی ہے پاکستان کی دہ مورس پاپولر لیڈر ہے وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر ہے مریم نواز مریم نواز نے مجبور کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور اس کے پالتو نے آگے جہاں کہا کہ یہ شوشہ ہے اور اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ریفرینڈم کروں گا میں نے کہا کہ تاریخ کی سمجھ نہیں ہے اکل بھی نہیں ہے کہ وہ کیسے وہ کہتا ہے جہاں پہلے کشمیری یہ فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں پھر میں جو ہے یہ کروں گا ریفرینڈم کروں گا وہ اللہ کے بندے جو ہیں ریزولیشنز کی تو آپ کہہ رہے ہو چاہتا ہے فارٹی ایٹ کی ریزولیشن میں تین اپشنز اوپن ہیں فارٹی نائن کی ریزولیشن میں وہ محدود کیا گیا وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں ہمارے رائٹ اف سیڈرمیشن کو محدود کروایا اور پھر یہ کہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ پہلے آپ پاکستان کے ساتھ کروں گے اس کے بعد میں کروں گا اور وہ بھی جو جن ریزولیشنز کی بات کر رہا ہے وہ ریکمنڈیٹری ہیں مینڈیٹری نہیں ہیں چپٹر سیون کے تین نہیں ہیں اس بات سے مشہور ہیں وہ کہ پاکستانی ملٹری پاکستانی سیویلین بیکیٹ کریں گے اس علاقہ کو اور انڈیا اور پاکستان باہم رضا مندی سے یون سے کہیں گے کہ وہ جو ہے جو رائے شماری کروائے گا اب چھرہتر سال میں رضا مند نہیں ہوئے تو اگلے دو چار چھے آٹھ سال میں رضا مند ہوں گے یہ خود بے وقوف ہے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی بات کر رہا ہے اور ہمارے مسئلہ کو جو ہے جو جمہو کشمید کا تاریخی مسئلہ ہے اس کو کنفیوز کر رہا ہے اور ہماری جو یہاں خاصہ لیسکیزن میں لوگ ہیں ترخوادار ایجنٹ سے ایجنسی سپانسرڈ اور کنٹرول لوگ ہیں وہ جو بے گلے میں بجا رہے ہیں اچھا آپ سے نام اچھنا چاہتا ہے ایر ایلیکشن کے موقع میں اس طرح کو پروٹسٹ کرتی ہے لیکن ان کے ساتھ اپنی پبلک نہیں ہوتی جو ٹرناؤٹ ہوتا ہے وہ بھی کافی بڑا فیفٹی پرسنٹ پرسٹ کرناؤٹ ہوتا ہے اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر عبام ان کو سلکھ نہیں کرتی تو پھر کون سلکھ بات یہ نا عبام کے سلکھ اپنی باہر بھی جو 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 رسطے بنیے ایر پھر پولنگ سٹیشن پر ڈیٹھ سو سے اٹھائی سو تک نامعلوم ووٹر درجیں یہ صرف ایک بندی نے اتراز کیا جو سینی کہتے ہیں اس وقت اینڈیٹ ہے جاوے نصار اس کی پارٹی پریزنٹ کو یوجورت نہیں ہوئی کہ وہ اس پر اتراز کرے اختلاف کرے وہ جو ڈالے جائے پہلے تو ایک جو ہے پری پور ریلنگ ریگنگ ہے جو آپ کے سامنے ہے جو پہلے کی ایم آئی نے اب آئی ایس آئی کو کام تحفیز کیا گیا اس نے ترابی کو ڈلوا لیا وہ سارا کچھ اس میں جو کہہ رہا ہے ان کا جو جو سپانسرڈ وہ اینڈیٹ ہے اس نے جو کہا وہ بھی آپ کے سامنے میں وہ ساری اس میں نہیں جاؤں گا بنیادی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن پہلے سے منیجڈ ہے انجنیٹ ہے کانٹرول ہے پھر پولنگ والے دن تیڑھ سو سے اڑھائی سو نوہ معلوم ووٹر نے ہر پولنگ سٹیشن پہ درج وہ انہوں نے اپنے مرسی کے لوگوں کو ڈال لے اس کے بعد پھر جو آئی ایس آئی ایم آئی کرتی ہے جیتنے والوں کو آرواہ دیتی ہے آرنے والوں کو جیتواہ دیتی ہے اپنے پاپٹس کو کیا جائے گا باقی لوگ تھوڑا صبح سے شام تک شور کریں گے پھر چپ ہو جائیں گے چونکہ وہ بھی ان کے پال پھولیں اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ووٹنگ تنو پہلی بات ہے یہ جالی ووٹنگ تنوٹ ہو جب ہر پولنگ سٹیشن پہ دیٹس ہو سے اڑھائی سو نامعلوم ووٹ ہیں تو جو ٹیم نوٹ آئے گا جائے لیں اس کے باوجود ففٹی پرسنٹ نہیں آنا ہمیں پورا یقین ہے ففٹی پرسنٹ نہیں آنا اپ کی بار ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ہماری خالپ اللہ بیگ کا ایک طرف امریکن نواز کا جلسہ ہے ہزاروں لوگ میرے ساتھ ہمارے ساتھ باہر کھڑے بلاول بٹو کا جلسہ ہے اب آسکور میں ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ کھڑے اور عمران نیازی کا جلسہ ہے تمام ڈسٹرک اڈکوارٹرز تحصیل اڈکوارٹرز پر لوگ اسی طرح سرہ پائے اپجاج بنے ہوئے ابھی آپ شہر دیکھ لیں شہر بند ہے اور شہر میں ایک بڑی تعداد میں لوگ جناب ایک کے وہاں لگا ہوا ہے بائیکارٹ کا ایک ادھر لگا ہوا ہے ہمارا اور کا احمد حملی کا افلاف ہے لانا بات بائیکارٹ ہونے جا رہے ہیں جو سینکروں لوگ جو موجود ہیں سینکروں لوگ غلام ہیں لوگوں پہ قبضہ ہے کہتے ہیں کہ یہ رینجر ہے ایف سی ہے اور ایف سی اور رینجر نے جو پیچھلے تیم لونوں میں جو کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور اندر جو کچھ ہو رہا ہے فوج وہ کر رہی ہے اب فوج کی نگرانی کون کرے گا فوج نے پاکستان کے الیکشن کو چورایا فوج جب پاکستان ہمارے مقابلے میں تو آزاد ملک ہے نا وہاں چورایا گیا یہاں جو ہے وہ جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے کرتی ہے کوئی نہیں پوچھتا کوئی نہیں بولتا آیا سائی کے ان سیاہکاریوں کے خلاف ایم آئی کے سیاہکاریوں کے خلاف اس جالسازی کے خلاف وہ ہم ہی ہیں جو سڑوں پہ اتر آئیں وہ سرا پائک جا دیں تو ہمارا کہنا یہ ہے شام کو پتا چل جائے گا اس زمام تل جاز خاضی اور فراڈ کے باپ جون جو ہے ففٹی پرسنٹ سے ابوب لوگ اس گندے عمل کا احسان ہی بنے اور جو ففٹی پرسنٹ سے ابوب لوگ احسان ہی بنے گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ کی کال کو لے پیک کا اس کو سپورٹ کیا اور اپنے آپ کو اس گندے عمل سے باہر رکھا اور تقسیم کا یہ جو آگلہ والا گندہ عمل ہے اس سے لطل کی کا اظہار کیا اور یہ اعلان کیا کہ اگر اس پہ عمل درامت کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ جو ففٹی پرسنٹ سے ابوب جمہو کشمیر کے غیرت مند لوگ ہیں یہ اس کے خلاف ننگی تروار بنیں گے اور آخری خون کے کترے تک لڑائی لڑیں گے جمہو کشمیر کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے اس کو کسی صورت جو ہے پاکستان کا صوبانی بننے گے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ